بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے اسامہ میرے نام ہے حبیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ & حبیبہ تو میرے پیانے بھائیوں اور ان کی صحیح بہنوں کی بہنوں اور میرے بہنوں ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں شویب اختر کے کچھ سخت قسم کے خطرناک قسم کے باؤنسر جن سے سامنے والے کھلاڑی کے بہت رخصان ہوا ہے خونہ خونہ ہوا ہے تو یہ ویڈیو آپ نے کمپلیٹ وچ کر لینے ہیں ارشنیل ویڈیو کو لینے کا کوئی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا چیک ہیڈ آؤٹ ان کو بھی اسپورٹ کیجئے اور ہمیں بھی اسپورٹ کیجئے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ہو 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 گیا ہو ہو شویب اختر کے دس خطرناک خونی باؤنسر جناب شویب اختر کرکڑ کی دنیا کے سب سے خطرناک اور تیز ترین فاسٹ بولر تھے ان کے باؤنسر کرنا بلے بازوں کے لیے آگ ہوتا تھا مہت کے دران شویب اختر نے بہت سے بلے بازوں کو باؤنسر ڈیلیوری کر کے خون سے نہلایا تو جناب ریڈی ہو جائیں شویب اختر کے دس خطرناک خونی باؤنسر دیکھنے کے لیے لیکن اس سے پہلے ریڈی ہے آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں سیمپل مردی ہوتی ہے جناب شویب اختر کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کوئی بھی بلے باز ان سے پنگا لے تو یہ بدلہ ضرور لیتے تھے کبھی اپنے اگریشن سے تو کبھی اپنے نیشٹی بانسر سے اسٹیلیا اور پاکستان کے ٹیسٹ میچ میں لینگر نے ایک شاندار کور ڈرائیو لگایا اور نیکسٹ بال شویب نے شارٹ ڈلیوری کی جو لینگر کو پسند نہیں آیا لینگر نے کچھ ایسا کہا کہ شویب غصے میں آگئے اور نیکسٹ بال ایک نیشٹی بانسر کی جو جا کے لینگر کے ہاتھ پہ لگی اور لینگر کا ہاتھ انجرڈ کر ڈالا جناب اسے کہتے تھے شویب اختر کا نیشٹی بانسر شویب اختر ورسز برین لارا دوہزار چار ورس پیٹیز ورسز پاکستان جب شویب اختر کا پیک ٹائم ہوا کرتا تھا اور شویب اختر ہر بلے باز کو دن میں تارے دکھایا کرتے شویب اختر نے برین لارا کو بیانوے کے موائلز کے سپیڈ سے ایک تیز ترین بانسر کی جو سیدھا جا کے لارا کی ہیلیمنٹ کو لگا اور لارا تکلیف کے مارے پیچ پر ہی لیٹ گئے جناب کہا جاتا ہے شویب نے لارا کو کہا تھا آئی کلیو میں تمہاری جان لینے والا ہوں اور میچ میں شویب اختر نے لارا کو اپنے نیشٹی بانسر کا شکار بنایا شویب اختر ورسز سچ ان ٹنڈولکر ناظرین شویب اختر کے بانسر نے دنیا کرکٹ کے بادشاہ سچ ان ٹنڈولکر کو بھی نہیں بخشا اور انڈڈولکر کو بھی لگی ہے فینز کے دل کو توڑ دیا انڈیا اور پاکستان کے ٹیسٹ میچ میں شویب اختر نے ایک سو اکاون کے سپیڈ سے ایک تیز ترین بانسر کیا سمجھ نہیں ہے یہاں سچ ان ٹنڈولکر کے ہیلیمنٹ کو لگا اور سچ ان ٹنڈولکر کا پورا شریر ہل گیا ان کو سمجھ نہیں ہے یوں بھی کہیں اور یہ ٹھیک ٹھاک زخمی ہوئے جناب اس دن دنیا نے جانا کہ شویب اختر کے بانسر سے بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ نہ ممکن ہے شویب اختر ورسز گاری کسٹن جناب شویب اختر بیٹس مین کو بانسر کر کے ایجنٹ کرنے میں خوب ماہر تھے ساؤت افریقہ اور پاکستان کے ٹیسٹ میچ میں جب افریقہ کے ایک سو انسٹ پہ تین کھلاڑی آؤٹ تھے تو شویب اختر نے گاری کسٹن کو بیانوے مایلز کے سپیڈ سے بھی برپ بانسر کی جو جاکے گاری کی فیس پہ لگی اور گاری پچ پہ ہی گر گئے اور خون کی نہرے گاری کے فیس سے بہنے لگی جناب یہ بانسر اتنا خطرناک تھا کہ گاری کی آنگ سے بھی خون بہنے لگا اور گاری کو ریٹائرڈ ہو کے جانا پڑا اور اس پال کی وجہ سے گاری کافی عرصہ کرکٹ کے میدانوں سے دور رہے دور رہے شویب اختر و سورو گنگولی دوستو ویسے تو سورو گنگولی جارہانا مزاج بلے باز تھے اور یہ کسی بھی گیند باز کو نہیں چھوڑتے تھے لیکن شویب اختر کی پیچھے گری ہوئی بال سے بچنا آسان نہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان شویب اختر نے گنگولی کو ایک ایسا بانسر کیا جسے گنگولی کھیل نہیں پائے اور بال ان کی پسلی پہ جانے گی زمین پر لیٹ گئے جناب اس درد کی شیدت اتنی تھی کہ گنگولی دوبارہ اٹھ نہیں پائے اور گنگولی کو میدان چھوڑ کر جانا پڑا شویب اختر و محمد ازر الدین ناظرین یہ بات ہے انیس سو نینانوے میں ہونے والے انڈیا اور پاکستان کے ٹیسک میچ کی جو میچ کولکتہ میں کھیلا جا رہا تھا ینگ شویب اختر ازر الدین کو بانسر کرتے ہیں یہ بانسر ازر الدین کو چکمہ دے کے ان کے ہیلیمنٹ کو لگتا ہے اور شویب اختر اپنے خطرناک بولنگ کا جلوہ دکھانا سٹارٹ کرتے ہیں شویب اختر بارس اندرے سمنٹس دوستو یہ بانسر اسٹیلیا اور پاکستان کے میچ کا ہے جب شویب اختر کے سامنے اسٹیلیا کے کھلاڑی اندرے سمنٹس تھے شویب اختر نے ایک سو پیچاس کی سپیٹ سے ایک تیز ترین بانسر کیا جسے سمنٹس نے لیفٹ کر دیا اگر سمنٹس یہ بال نہ چھوڑتے تو بال ان کے سر میں جاگر لگتی اور یہ بانسر اتنی خطرناک تھی کہ سمنٹس کو انجرڈ کر دیتی شویب اختر بانسر ان اول ایج جناب شویب اختر کے بانسر ہر دور میں بلے بازوں کے لئے خطرناک ہوتے ہیں دوہزار پندرہ کے بعد جب شویب اختر ماسٹر لیگ کھیل نے اسٹیلیا گئے تو انہوں نے بلے باز کو ایک نیشٹی بانسر کی جو بلے باز کے فیس کے قریب سے ہوتے ہوئے چکمہ دے گئے اگر بال بلے باز کو لگتی تو یقینا بلے باز زمین پر لیٹ جاتا جناب شویب اختر کے اس بانسر نے ان کے جوانی کی یاد تازہ کر دی بلکل بلکل چوکا ہو گیا اس کو تو لگ گیا مجھ گئی ہے دبردست بہت زبردست بس مدہ آگئے اس طرح کا میچ دیکھنے میں مزہ بھی آتا تھا آپ کے گھلاڑی تو بس بہت ڈیسپوائنٹ کر دیتے ہیں ورلڈ کپ بھی صحیح نہیں گیا اور میں تو کہتا ہوں ہار گئے ہیں اچھا ہوئے سب دنیا مصروف سی ورلڈ کپ دیکھنے میں وہاں فلسطین میں اتنے جنگ ہو رہی ہے اتنے تشدد ہو رہا ہے اور یہاں پاکستانی عوام کو فکر ہی نہیں ہے ورلڈ کپ دیکھنے میں مصروف تھے بہت اچھا ہوئے ہیں ہار گئے ہیں بہت اچھا ہوئے یہ کھلاڑی تو پرانے زبردست ہوا کرتے تھے اچھا ہوئے ہیں یہ میچ جو آپ کو ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ جگہ دیتے ہیں اب تو شروع میں ہی بتایا جاتا ہے کون جیت رہے ہیں کون آر رہے ہیں تو یہ تھی ہماری ویڈیو خوپلی آپ کو باؤنسر پسند آئے ہوں گے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل کو لازمی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تو سٹے ہپی سٹے کنیکٹ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک رکھیں اللہ حافظ